امن خائم کرے بہرحال جب بھی امن کی بات ہوتی ہے تو امن کے خلاف جو چیز ہے اس کا تذکرہ سب سے پہلے آئے تھا اور وہ ہے امن کے خلاف شانتی اور پیس کے خلاف جو ہوتا ہے وہ ہے دہشتگردی لوگوں کو ڈرانا ختل و غارت گری چوری شکاری زنا اور تمام گناہ جو ہے یہ امن کے خلاف ہے ہم کہیں گے یہاں امن ہے اور کہیں چوری ہوتی ہے زنا ہوتا ہے تکلیف دیتا ہے ختل و غارت گری ہوتی ہے خون ہوتا ہے فنا ہوتا ہے ہم کہیں گے وہاں بے امنی ہیں بے امنی ہیں برائی ہیں تو امن کا اولٹ بے امنی ہوتی ہے تو آئیے اس تعلق سے شریعت نے کیا حکم دیا جو آج مسلمانوں پر سب سے بڑا الزام ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ بے امنی دنیا میں پھیلا رہی ہے تو آئیے اس رب کے پاس اس شریعت اور دیر میں انسانی جان کی کیا ویلو ہے کیا قیمت ہے کیا قدر ہے وہ جان لے بات سمجھ میں آ جائیں گے بات سمجھ میں آ جائیں آئیے ہم دیکھتے ہیں انسانی جان کی کیا قیمت ہے مساوات کی تعلیم تو ہم سمجھ گئے اب اس کی جان کی قیمت جان لیجی اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اس کی بتیس میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَن خَتَلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْعَرْضِ فَقَعَنَّمَا خَتَلَ نَاسَ جَمِعًا وَمَنَاهِيَهَا فَقَعَنَّمَا حِيَ النَّاسَ جَمِعًا کہ کسی شخص نے اگر کسی ایک انسان کو بلا وجہ خطل کر دیا انسانی جان کی قیمت جان لیجی آج اگر کسی انسان نے کسی انسان کو بلا وجہ خطل کیا اس کی مثال ایسی ہے یا اس پر ایسا گناہ آیت کرنگا اللہ جیسا اس نے پوری انسانیت کا خطل کیا سبحان اللہ تمام آدھیان نے یہ تو کہا کہ خون غلط ہے خون کرنا غلط ہے خون غلط علیہ ان کتنا غلط ہے شریعت بولتی تمام انسانوں کے خون کا عذاب اس پر آئیں گا اگر ایک کو خطل کرتا ہے بے جا اب اس کے آگے کیا شریعت اس کے آگے جاتی ہے ایک تو یہ خطل مت کرو برا ہے لیکن اس کے آگے کیا وَمَنَاهِيَهَا جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی اس نے تمام انسان کی گویا جان بچا لی یہ ثواب بھی ہے اس کے اوپر یہ ثواب بھی ہے اس کے اوپر کہ جس نے وَمَنَاهِيَا فَكَأَنَّمَاهِيَا نَاسَ جَمِيَا جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا تو گناہ اندازہ لگا یہ نہیں کہا کسی ایک مسلمان کو خطل کیا نہیں کسی انسان کو خطل کیا مسلم یا غیر مسلم کسی انسان کو بچا لیا مسلم یا غیر مسلم ثواب اتنے ہی ہے ختل کیا تو پوری ختل کا اور بچا لیا تو پوروں کو بچانے کا اتنا زبردست عجری سے اللہ نے دیا اپنی کتاب میں اور اتنا زبردست سنگین جرم بتایا جو کسی کو بلا وجہ ختل کرے بے امنی کی سب سے پہلی وجہ ختل و غارتگری ہوتی ہے شریعت نے تو یہ شریعت یہ دین تو آیا اس لئے تھا کہ بے امنی کو اور ختل و غارتگری کو یہ سب کو نائنصافی کو قتن کر کے انصاف اور عدل کو دنیا میں خائم کر دے لیکن آج اسی دین کو لوگ کہہ رہے یہ نائنصافی کرتا ہے دنیا میں کیسی افسوس کی بات ہے اس کے لئے ذمہ دار ہم ہیں ہم ہیں اس کے لئے ذمہ دار یہ کتاب یہ شریعت یہ دین یہ رسول نہیں ہم ہیں لیکن ہمارے رویے سے آج ہوا کیا کہ قرآن پر الزام لگا رسول اللہ کی ذات پر الزام لگا اللہ پر الزام لگا کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے عمال سے یہ ضرورت ہے کہ اس امن کے پیغام کو ہم اپنے اندر لکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں اور جیسا میں نے کہا جب امن اندر ہوں گا وہ امن باہر نکلیں گا جب سکون اندر ہوں گا اتمنان ہوں گا باہر سکون اتمنان بیچینی اندر ہوں گی ہر چیز بیچینی میں ہوتی پھر اندر پریشان ہوں گا باہر پریشانی ہوں گی تو یہ جاننے کی ضرورت ہے تو شریعت اسلامیہ نے انسانی جان کی بہت زیادہ وقت کی ہے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک واقعہ بھی سن لیں انسانی جان کی اہمیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خاتون آئیں جس نے زنا کیا اور سزا کی مستحق ہوئی جس نے زنا کیا اور سزا کی مستحق ہوئی اور زنا پر خدل کی سزا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تمام شریعت میں یہ چیز موجود ہے حتی کہ یہود و نصارہ کی شریعت میں چیز موجود ہے جو زنا کرے سزا موت ہے رسول اللہ کی پاسے کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا خطا ہوئی مجھے آپ خدل کر دیجئے اس کی سزا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا میں حاملہ ہوں میں حمل سے ہوں کہا ٹھیک ہے پھر تم چلے جاؤ یہ اس کی پیدائش کے بعد آنا وہ خاتون چلے گئی پیدائش کے بعد آئی کہا اللہ کے رسول اب مجھے سزا دیجئے کہا ابھی بہت چھوٹا ہے دودھ پیتا ہے یہ جب کھانے پینے لگے جب آنا وہ چلے گی پھر نکل کر پھر آئی اس بچے کو لے کے جب وہ کھانے پینے لگا اور رسول اللہ کی پاس لگا اللہ کے رسول دیکھو یہ کھا رہا ہے اور وہ بچہ واقعے میں کچھ ہاتھ میں لے کے کھا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سزا کا حکم دیا لیکن آئیے اس واقعے میں جو چیز ہمیں سیکھنے کے ملی وہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے اسے پہلے خطل نہیں کیا اس لئے کہ اس کے اندر ایک جان تھی ابھی اور اس کا خطل اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا لہٰذا اس کا پیدا ہونا ضروری تھا جب وہ پیدا ہو کے اپنا حق لے چکا اپنی ماں سے تو پھر اس کو وہ سزا سنائیں گئی تو انسانی جان کی یہ ویلیو ہے اسلام کے اندر بہت زیادہ قدر ہے انسانی جان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیامت کے دن حقوق العباد کا سب سے پہلا سوال جان لیجئے خیامت کے دن بندوں کے حق میں جو اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق میں حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال خون کا ہوں گا خون خون بیجا خون تو نہیں بہایا کسی کا خطل تو نہیں کیا بیجا انسانیت تکلیف تو نہیں دی سب سے پہلا سوال خطل کے تعلیم خون کے تعلیم رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق بندوں کے اندر جو سوال ہوں گا وہ انسانی خون کا ہونے والا ہے اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سوال اور جواب جب شروع ہوں گے اللہ کے پاس اللہ اپنے معاملات کو کرنے کے بعد جو سب سے پہلا سوال بندوں کی معاملات سے کریں گا خون کے تعلو سے کریں گا بیجا خون بہانہ اس شریعت میں سخت ترین سنگین جرم اور گناہ یاد رکھیے اور اتنا بڑا گناہ ہے جو پوری انسانیت ہے قتل صرف ایک کی قتل کی وجہ سے آتا ہے تو کیا وہ شخص جو لوگ ختل کرتا پھر مسلمان ہو سکتا ہے بلکل نہیں یاد رکھ لیجئے بلکل نہیں یہ دین تو وہ دین ہے جو لوگوں کو زندگی دینے آیا تھا روحانی زندگی اور آخرت کی زندگی تو یہ دین کیسے ختل کر سکتا ہے اور کیسے حکم دے سکتا ہے انسانی جان کی جبکہ اس کا از اکرام ہے اس جان کا رب کیا از اکرام ہے اس جان کا ایک ماباب کی اولاد ہے کیسے وہ ختل کا حکم دے سکتا ہے تو ہم نے ان واقعہ سے دیکھا اللہ رب العزت کے پاس دین اور شریعت میں انسانی جان کا کیا قیمت کیا قدر ہے اور یہی چیز جو ہے ہمیں سمجھا چاہیے اور جب کسی معاشرے میں ختل غردگری نہ ہو یقیناً وہ معاشرہ آمن و آمان والا معاشرہ ہوتا ہے تو دنیا کو آمن و آمان دینا اس دین اور اس شریعت کی خصوصیت ہے لیکن ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو تھام کر لوگوں تک اس کا پیغام بہرحال عام کریں اسی طرح جو ہے اسلام نے اس مقصد